اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استقبا اچھا اب ایک سوال کیا گیا تھا مولا قائنات کہ جب خدا پر ہمارا ظاہر و باطن بالکل آیا ہے تو پھر آخر اس گواہی کی کیا ضرور ہے دیکھئے مولا قائنات نے جمعہ ارشاد فرمایا کہ پرشتے خدا کی ایک مخلوق نے جسے پروردگار عالم نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا یعنی دوسرے الفاظ میں ان بہت سے پرشتوں کی جو عبادت ہے ان کی عبادت ہی ہے قرار دی گئی کہ وہ ہمارے لئے مثلا ہمارا نام ہے ہمارے لکھیں یا ہم جو کرتوٹ ہیں ہمارے ان کو لکھیں اور بندوں پر گواہ اور کہا کہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ بندہ پرشتوں کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے گناہوں سے بچے کہ یہ لوگ موجود ہیں اور لکھ رہے ہیں اور گواہ بن رہے ہیں میرے لئے اور تاکہ وہ گناہ نہ کرے تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے دوسری ایک سوال اٹھائے گیا علاوہ نے مختلف سوالات اٹھائیں جو کہ اس پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں وہ یہ کہ جب وہ انبیاء کو گواہی کے لئے لائے جائے گا کہ آپ اپنے امت کے لوگوں کے آمال کی گواہی دیں تو اس پر امبیاء یہ کہیں گے قرآن کی قائد ہے سورہ معاہدہ میں لا علم لانا یعنی پروردگار ہم تو کوئی علم نہیں رکھتے تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی دیکھئے علم جو نہیں رکھتا وہ گواہی کیسے دے سکتا گواہی تو اس کو دینے کے لئے لائے جاتا ہے کہ جو کوئی علم رکھتا ہو امبیاء کا تو کوئی دلعہ یہ ہے کہ لا علم لانا ہم تو کچھ علم نہیں رکھتے تو علماء نے اس کے بہت سارے جوابات یعنی جب گواہی کے لئے پیش ہو رہے ہیں انبیاء تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم تو علم نہیں رکھتے تو علماء نے کہا کہ دیکھی جس طرح سے کوئی بچہ اگر وہ کسی پہلوان کے سامنے آ کر یہ کہے کہ بھئی مجھ میں تو یہ طاقت نہیں تو اس کے معنی ہے کہ ریلیٹیو گھپکو ہو رہی ہے وہ بچہ کسی پہلوان کے برابر بہت ہی کم داقت رکھتا ہے تو جیسے گویا وہ کہتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی داقتی نہیں جیسے کوئی شاگر استاد کے سامنے کوئی شاگر کسی استاد کے سامنے اسے کہہ دے نہیں آپ کے سامنے تو میری کوئی حیثیت نہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی حیثیت نہیں ایک لفظ بھی اس کو نہیں آتا نہیں استاد کے سامنے حیثیت نہیں جیسے بہت سی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دفعہ ہمارے استاد تھے انہوں نے ایک دفعہ مجھے بلائے ڈاکٹر صاحب یہاں آئیے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا یقین کریں کہ دل جیسے بند ہونے کو ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑا ہی ہونے والے تھے کہ نہیں آتا پہلے سے ہی کہتے ہیں یہ بات لیکن یہ کہ انہوں نے بلائے اور کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ سے میڈیکل کیے سلسلے میں ایک مشورہ لینا تو تو پھر مجھے سا آتا ہے تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اس طرح یہ معنی نہیں ہوتے کچھ ایک لفظ بھی نہیں آتا بلکہ کسی بھی اہل علم کے سامنے اپنی وہ اس بات کا اظہار کرنا علماء نے کہا کہ اصل میں انبیاء پروردگار علم کے سامنے پروردگار علم کے سامنے کہ پروردگار جس کا علم کی کوئی انتہا نہیں وہ گواہی کے لیے کہہ رہا ہے جو کہ ہر جیس سے باقابرت ہو کہہ رہے ہیں پروردگار لا علم اللہ دیرے آگے ہمارے علم کی کیا حصہ تو اصل میں یہ اس وجہ سے ورنہ ان کے یہ نہیں کہ وہ بنکل بھی علم نہیں رکھتے بلکہ اس کے اندر ایک خاص ویسا پیغامر اور عجز اور انکساری کا اظہار پروردگار کے سامنے یہاں پر بہت ساری اس طرح کی بات بھی آ جاتی ہیں ادرازات آ جاتے ہیں اس وجہ سے ان کا بھی ذکر بھی آ جاتا ہے جو موضوع اس میں مطالب کی بات ہے اچھا اب اس وقت جب ہی ساری گوانیاں پیش کی جا رہی ہوں وہ سب اہلِ محشر کی نگاہیں لگی ہوئیں مطالب کسی بھی شخص کی جب گوانیاں اتنے سارے گوانیاں پیش ہو رہے ہوں گے اب تمام اہلِ محشر دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں برداشت نہیں کی جائیں اور اتنی سبت شرمندی بھی ہوگی پورے اہلِ محشر کے سامنے دیکھیں بعض افاتھ ہوتا یہ ہے کہ مطالب آپ گھر سے کتنی بھی دفعہ چاہے چھیک کر رہی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا چھیک ہے چھیک آ رہی تو آ رہی لیکن کبھی ٹی وی میں انٹرویو ہو رہا ہو آپ کا اور لائف بروڈکاست ہی آ جا رہا ہے اور آپ کو چھیک آ جائے یا کوئی اناؤنسل بھی ہوتا ہے تو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تو لوگوں سے جو معافی مانگنے کی اصل میں علماء نے ہی کہا کہ اتنی ساری آنکھوں نے آپ کو شرمندہ کیا ہے اس چھیک پر ورنہ اگر آپ گھر میں چھیکتے رہتے گھر والوں کے سامنے یہ عمل کرتے تو کوئی ایسی گھبرانی کی بات نہیں ہے یہ جو آپ نے معذرت کیے اتنی ساری نگاہوں کی شرمندہ کی کی وجہ ان کے سامنے جو شرمندہ کی ہوئی مقصد یہ کہ جتنی زیادہ دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی اتنی زیادہ شرمندہ کی اٹھانی پڑے جب بھی ملتا ہے نا کہ جب ایک دفعہ بعض مسئلہتیوں کی وجہ سے واپس چیزیں ایسے ہی کہ ان کو واقعات کے اندر اس طور پر نہیں دیکھ سکتے کہ جو خاندان اہل بیت کی شان کے خلاف ہوں لیکن بہت سے چیزیں ایسی پیش کی گئی تھی تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت حال واضح ہو جائے ایک دفعہ عقیل اپنے ابھی طالب جو مولا کائنات کے بھائی تھے انہوں نے مولا سے کی حکومت ظاہری کے دور میں بیت المال سے کچھ زیادہ رقم کا تقاضہ کیا تھا تو مولا نے کہا کہ تم ایسا کرو جمعہ کے روزہ ہوں جمعہ کے روز سارے نمازیوں سے مسجد بھر گئی تو مولا ان تمام نمازیوں کے مجمعے کے سامنے عقیل کو لے گئے اور کہا کہ تمہیں بیت المال سے زیادہ دینے کا مقصد ہے اتنے بڑے مجمعے کے مال سے میں چوری کر گئے ان عقیل نے تمام مجمعے کو پر نگاہ ڈالی اور اپنے مطالبے کو واپس گئے یعنی جتنی نگاہیں دیکھنے والی زیادہ ہوں گی اتنے ہی زیادہ انسان کو شرمندگی کا بہرحال اہلِ محشر کے سامنے اتنی سا بدرست شرمندگی جب ہی اکثر منع جاتے معصومین میں ملتا ہے یہ بات کہ پروردگار جب تو میرا نام آمال میرے سامنے واہ کرتا ہے نا یا کولتا ہے تو میں اس میں سوائے تیرے قہر کے اور آتشی جہنم کو میں تو کچھ بھی نہیں پاتا یعنی اگر واقعی ہمارا نبیل محشر آئیم آمال ماسومین ہماری تعلیمات کے لئے سب چیزیں ارشاد پروائی ہیں اور باقاعدہ اللہ مطفیٰ تفائی نے تو تفسیر المیزان کی سترویں جلد میں سیونٹ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ آزا کی گواہی اس وقت واقعیت کی حامل ہوگی کہ جب یہ آزا اس دنیا میں بھی باشعور ہو اور آپ کے آمال سے آگا بھی ہو یعنی عالم ہو کیونکہ شاہد کے لئے جو گواہی دینے والا ہے اس کے لئے بات ضروری ہے کہ وہ اس مقام پر موجود بھی ہو آگا بھی ہو اور وہ عالم بھی ہو یعنی وہ علم بھی رکھتا ہو اس کا مطلب ہے کہ سارے ہمارے جو آزا ہیں یہ گواہی دیں گے اور یہ ایک ایک چیز سے واقع ہے جو آپ کام کر رہی ہیں ایک ایک چیز سے واقع ہے ان سب آزا کو جب بھی کبھی آپ استعمال کریں دماغ میں یہ لے کر آئیں کہ یہ ایک ایک چیز کی گواہی دیں گے کس کو مارا کس کو آپ نے اس زبان سے ڈاٹا کس کی غیبت کی کس پر دحمت لگائے کس کو کیا تنسیل ایک ایک چیز یہ گواہی دینے کے لئے تیار رہے گا اچھا اس کے بعد جب آزا کی گواہی ہو جائے گی اور یہ سب گواہیاں ہو جائیں گی اس وقت ایک پرشتہ ہوگا جو ایک آواز لگائے گا آواز آئے گی اے فلان ابن فلان حسابوں کی طرف کے لئے حاضر ہو جائے گا اب ایسی آواز ہوگی کہ تمام اہلِ محشر کے دل پر رہا جائیں گے اور کوئی شخص تو باقاعدہ لرزہ تاری ہو جائے گا کہ اس کا نام پکارا جائے گا اور لوگ تمنا کریں گے پروردگار ہمیں دوزخ میں بھیج دیں لیکن یہ حساب و کتاب ہم سے نہ لیں باقاعدہ پروردگار سے اور اتنی ساری مخلوقات کے سامنے ہمارے راست کو خواشنا کرنے جب ہی مولا فرماتے تھے نا دیکھیں دنیا مو موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت روز روز قریب آ رہی ہے دیکھو آج عمل کر لو کیونکہ آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں اور کل حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں تو آج جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو آج ہی کر لیں اچھا اس کے بعد یہ جیسے ابھی آپ نے سنا تھا کہ جانوروں کی گواہی ہوگی اور جانور گواہی کے سلسلے میں پیش کیے جائیں گے اور جانوروں کی گواہی کے بعد جب جانور گواہی دے دیں گے مسلمانوں کے اپال کی اور آمال کی گواہی تو اس کے بعد پرشتے جانوروں سے کہیں گے کہ اب تم مٹی بن جاؤ یعنی تمہارا کام اب ختم ہو گیا اچھا جب وہ یہ کہیں گے اس وقت کافر یہ تمنہ کریں گے وَيَقُونُ الْكَافِرُوا يَا لَيْتَنِ كُنْتُو تُرَابَا کاش میں مٹی ہوتا یہ آپ پڑھتی ہیں نا سور نبا کے اندر جو آئے تھے کہ کاش میں مٹی ہوئی تھا فَيَقُونُ الْكَافِرُوا يَا لَيْتَنِ كُنْتُو تُرَابَا وہ دیکھیں گے یہ جانور آئے گواہی کے لئے دیا اس کے بعد مٹی بن گئے یعنی معاملہ ختم بالکل فنا لیکن میں موجود ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کا ایک انتظار کر رہا ہے میرے لئے عذاب جو کبھی نہ ختم ہونے والے کاش میں یہ مٹی ہوتا جو اس آئے کی تفسیر میں چیزا ہے اچھا اب اس کے بعد کچھ دیکھیں آمال ایسے ہیں جو آپ کے حساب و کتاب کو مہت آسان بنا دیں گے اور یقین کیجئے کہ تمام جتنے بھی آپ نے اب تک سنی ہے باتیں کتنے کی مشکلات ہیں یہ ایسا پڑتا ہے جو آؤٹ ہو چکا ایک ایک سوال آپ کو پتا ہے اور ایک ایک جواب آپ کو پتا ہے آپ نے ابھی تک کتنی باتیں سنی ہیں جان کونی کے موقعے پر یہ سوالات ہوں گے اور جناب یہ یہ تب چیزیں ہوں گے اور اس کا یہ حل ہے پیاس لگے گی یہ حل ہے پیاس کو بجانے کا منکر و نقید کو قاب دور کرنے یہ عمل ہے جس سے منکر و نقید کو قاب دور ہوگا کس حالات منکر و نقید کا سوال ایکزیمٹ ہی ہو جائے یہ طریقے ہی سوال ایکزیمٹ کرانے کے حساب و کتاب سہولت آسانی سے ہو یہ طریق ہے سوال بھی پہلے سے پتا ہے سارے جوابات بھی پہلے سے پتا ایک جو سب سے اہم سرین عمل ہے جو آپ کی حساب و کتاب کو بہت آسان کرے گا بہت آسان کرے گا وہ ہے صلح الرحم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ صلح الرحمی سے حساب کو انتہائی آسان بنا دیا جاتا ہے جو کہ بیہار و ننوار کے آٹھے جلد کی روایت ہے اور باقاعدہ اصول کافی کی دوسری جلد میں بھی ہے بیہار میں بھی ہے کہ صفوان جمال جو کہ امام کے ایک صحابی تھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن حسن جو کہ امام ہی کا ایک رشتہ دار تھا امام کا ایک رشتہ دار تھا عبداللہ ابن حسن اچھے دیکھیں امام کے بہت سارے رشتہ دار ایسے تھے کہ جو اتنی معرفت نہیں رکھتے تھے ایک دفعہ عبداللہ ابن حسن امام کے پاس آیا رات کے وقت اور دروازے پر آ کر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام آ کر بہت زیادہ تلخ کا لامر بجتمی تھی پھٹے امام رات کا وقت تھا اتنی زور زور سے آوازیں اس نے نکالی کہ تمام اہل محلہ جمع ہو گئے پھر اس کے بعد وہ چلا گیا صبح کو صفوان جمال کہتے ہیں صبح صورے امام دوبارہ اس کے دروازے پر چلے گی اپنے سوشتہ دار کی اور کنیز سے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کو خبر دو کہ میں آیا ہوں عبداللہ جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا کہا کہ مولا اتنی صبح صورے یعنی رات کو اتنی طرح کلامی کر کے گیا امام نے کہا کل رات کو میں نے قرآن کی گزشتہ رات ایک آیت کی تلاوت کی تھی اس وقت سے مجھے سب خلق ہو رہا ہے اور میں تمہارے پاس آ گیا ہوں اس نے کہا کونسی آیت امام نے قرآن کی قائد پڑھی اللہ زینہ یسیلونہ مامار اللہ بہی اینیو صلاح و یقشونہ ربوں و یقفونہ سوال حساب کہ جو ہم یہ مومنی ان لوگوں سے وہ جو کہ ان رشتہ داروں سے صلح رحمی کرتے ہیں جن سے صلح رحمی کا حکم دیا گیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں یعنی امام نے اس سے ریلیٹ کیا ہے کہ جو صلح رحمی کرتے ہیں اور حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں یہ پوری آیت علاوث کی عبداللہ نے کہا کہ مولا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کبھی یہ والی آیت کبھی قرآن میں پڑھی نہیں اور اس کے بعد امام کے گلے لگ کر زارو قطار رونے لگ اور اس کے بعد امام بھی رونے لگے یعنی اپنے اس رشتہ دار کو جو کہ امام سے بجتمیزی کر کے گیا تھا لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تم سے تعلقات کو قطع کر رہا ہوں جو میں تم سے آئندہ بات نہیں کروں گا جبکہ امام کیونکہ کائنات کا افضل ترین شخص اس کو ایک رشتہ دار جو غیر معصوم فاسق و فاجر رشتہ دار وہ آ کر توہین کر رہا ہے اس کے باوزید امام اگلے دن کی صبح کو اس کے گھر پہ چلے جاتے ہیں اور اس سے جا کر قرآن کی آیت سناتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے سارے رات بیچین کر کے رکھا اور میں صبح ہی تمہارے پاس آ گیا کہ جو قطع تعلق بھی کرے یعنی جس سے خدا نے صلح رحمی کرنے کا حکوم دیا ہے ان لوگوں کی قرآن میں تعریف آئیے کہ جو صلح رحمی کرتے ہیں اور خدا کے حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے رشتہ داروں کے حفوظ کے مطالب پوچھا جائے گا اچھا پھر اس کے بعد روایت میں درحال یہ ہے کہ حفوظ دلے لگا رویا اور اس کے بعد امام بھی رونے لگے اچھا اسی طریقہ سے آیت اللہ مرشی نجفی جن کا حفیت نامہ وغیرہ بھی چھپ سکا ہے اور آپ نے دیکھنا بھی ہے اور یقیناً پڑا ہوگا اور حفیت نامہ ایک ایسی چیزیں دیکھئے دو اس وقت حفیت نامے بڑے مشہور ہیں آیت اللہ مرشی نجفی کا تو ہم نے چھپا دیا ہے ایک آقا امام قانی کا بہت ہی مشہور آیت اللہ مرشی کا تو بات بھی چھپا آقا امام قانی کا تو اس سے بھی پہلے ہیں جو سب سے مشہور ترین وسیعت نامے جو دو چھپے ہوئے ان میں سے اور ایک وسیعت نامے ایک اور بھی جو بھی فارسی کے اندر ہے اس کا حضور درجمہ کروانے کی پہلے ہمت نہیں اور ہی کافی زخیم ہے حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء تمام آئیمہ تمام علماء اور صالحین کے جو انہوں نے وسیعت کی ہیں مرتے ہوتے ہیں تو ان سب کو اس جگہ پر ایک عالم نے جمع کیا بہت ہی بہترین یقیناً وہ کتاب ہے لیکن وہ کافی زخیم ہیں اس کا سوچ میں سب جمع کروانے کے لیے تو وسیعت نامہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار پڑھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے آقا مرشی کا وسیعت نامہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اکتر و بیٹھتر پڑھا گئے تو بہرحال آقا مرشی کہتے ہیں کہ میں نے تیس سال کی عمر میں پورا میدان قیامت میں جو جو واقعات ہوں گے وہ سب میں نے اپنی آقوں سے تیس سال کی عمر میں دیکھ لیے فرماتے ہیں کہ میں نے فواب میں دیکھا کہ قیامات آگئی سور پھونکا جا چکا اور بہت خوفناک آواز میں سور پھونکا گیا اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کے لیے مجھے ایک جگہ پھر لے جا کے کھڑا کر دیا گیا میں نے یہ دیکھا کہ عام لوگوں کے حساب و کتاب سے وہ جگہ الگ تھی شاید اہل علم کی عزت و تقریم کے لیے پروردگار نے ان کے حساب و کتاب کی جگہ کو عام لوگوں کی جگہوں سے الگ کیا ہوا گیا اچھا سب کے سامنے یعنی علماء کا حساب نہیں لیا جائے گا فرماتے ہیں کہ مجھے خیمے کے اندر میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اسلام یہ خیمے میں موجود ہیں اور ان کے دائے بائے دو بڑی عظیم شخصیات کوئی بڑی جلالت والی بیٹھی ہوئی ہیں اور جلالت اور عظمت ان کے چہرے سے آیا ان کے پاس کچھ کتابوں کے دھیر بھی رکھتے ہوئے ہیں کچھ کی کتابیں زیادہ تھی کچھ کی کتابیں کم تھی ہر صدی کے علماء کی علاقہ دار تھی مجھے چودویں صدی کے علماء کی قطار میں کھڑا کر دیا گیا اچھا اب میں نے میرے برابر میں جو افراد کھڑے ہوئے تھے ان جو اور علماء تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دو افراد پیغمبر اسلام کے دائیں بائیں کون ہیں کیونکہ میری خواہش تھی کہ اگر کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام بڑی بارید دینی کے ساتھ حساب کتاب کر رہے تھے اور جس کسی کو بھی کبھی کسی کوئی عالم فستا تھا اور کسی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا حساب و کتاب میں تو وہ دو اشخاص اس عالم کی شفاعت کر دیا گھتے تو کہہ رہے تھے کہ میری بڑی خواہش ہوئی کہ میں ان دو اشخاص کا نام ذریعب کرو تاکہ میں ان کا نام لے کر مدد کی ضرقات کرو اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو دیگر افراد جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ پیغمبر اسلام کے دائیں اور بائیں شیخ مفید اور علامہ مجلسی اچھا جتنی میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جتنی جس کی تعلیفات تھی اتنا ہی زیادہ اس کے پاس حق شفاعت جس ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تو علامہ مجلسی کی کتابوں کی زیادات اور تعلیفات زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا حق شفاعت شیخ مفید سے زیادہ تھا اس وقت پھر اچانک سے مجھناک چونگے اس کو آپ کو دیکھنے کے بعد ہمارے خدا کا شکر ادا کریں اچھا اسی طریقے سے چھٹے امام ہم وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو حساب کتاب کو بہت آسان بنانے والی ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی نمازِ عشاء میں یا آخرِ شب میں سور مزمل کی تلاوت کرے گا نمازِ عشاء میں یا آخرِ شب میں سور مزمل کی تلاوت کرے گا تو شب و روز سور مزمل کے ساتھ اس کی گواہی کے لئے حاضر ہوں گے شب و روز سور مزمل کے ساتھ آگر گواہی دیں گے کہ اس نے پروردگار کی اطاعت کی اچھا دیکھیں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم ہر موقع پر کوئی مقصود سورے کا ذکر کر رہے ہیں اور جب اتنے زیادہ سورے ہو جاتے ہیں تو دل میں ایک مایوسی سی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو کبھی ہم کوئی سورہ ذکر کر رہے ہیں کبھی کوئی سورہ ذکر کر رہے ہیں کبھی کوئی سورہ ذکر کر رہے ہیں آخری ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر کیسے آئیں تو دیکھیں آپ ایک کو میں طریقہ بتاتا ہوں اس پر آپ سورے کے ہر شخص کے گھر میں ایک کیلینڈر تو ہوتا ہے آپ نے تمام سوروں کو روز آنا کے جو عامال ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سوروں کی باری کسی سورے کی باری ایک مہینے بعد آئے کسی سورے کی باری دو مہینے بعد آئے لیکن اپنے کیلینڈر کے اندر سالانہ ایک ایسا ترتیب دے لیں چیزوں کو ایک تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد کبھی سورے مضمل آرہی اس کا آپ کو پتہ اس کا فلا پائدہ ملنے والا ہے حساب کتاب اس کا شخص کا بہت آسان ہو جائے گا فلا سورہ ہے اس کا فلا پائدہ ہے فلا سورہ جو ہے وہ بہشت قبر کے اندر معاون ہے فلا سورہ فلا کام کے لئے تو یہ سب چیزیں آپ اگر کیلینڈر میں مارک کر لیں گی اور روزانک اپنا دیکھئے کہیں کہ کونسے تین جہاں سورے جو آج آپ کو پڑھنا ہے کونسا نماز ایشہ میں پڑھنا ہے کونسا نماز ایشہ میں پڑھنا ہے کونسا نماز ایشہ میں پڑھنا ہے اور میں نے پیچھل دفع بھی بتایا تھا کہ دیکھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں البتہ سواب نظبتاً کچھ کم ہو جاتا ہے جتنے یاد ہو تو باجیب نمازوں میں جو دیکھ کر سورے پڑھنے والے ان کو بھی دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے البتہ نظبتاً سواب کم ملے گا لیکن وہ چیز اور وہ فائدہ تو حاصل ہو جائے گا بہتنا ماہیوسی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بھی سورہ نہیں پڑھتا کہ بھئیاں تو اتنے سورے بتایا جا رہا ہے کبھی سورے انفیتار بتایا جا رہا ہے تو کبھی سورے واقعہ بتایا جا رہا ہے کبھی کوئی سورہ ڈیڑھ مہینے بعد آئے دو مہینے بعد آئے لیکن بہتنا شمار ہی ہو جائے گا کہ آپ نے اس کامبو کر لیا اور میدان قیامت میں یقیناً اور مرنے کے بعد اسی سے فائدہ پہنچا ہے اچھا اسی طریقے سے چھٹے امام کا ایک اور بھی ہے جو صاحب کتاب کو بہت آسان کرتا ہے وہ ہے سورے متففین چھٹے امام فرماتے ہیں تو جو شخص بھی واجب نمازوں میں سورے متففین پڑھے گا قیامت کے روز نماز کے اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا میدان قیامت میں تو بہرحال آپ ایڈ کر لیجئے ہیں کب سورے متففین کی باری آتی ہیں اور یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کبھی آپ ایک نماز میں سورے متففین پڑھ لیں پھر اور جو سورے واجب نمازوں میں پڑھنے کے ان کو لے کر آجائیں پھر اس کا سورے متففین پندرہ روز بعد آجائیں کوئی فرق نہیں پڑھتا شمار یہ ہی ہو جائے گا کہ آپ نے یعنی کہ آپ ہمیشہ ہی سورے متففین ہر نماز میں پڑھیں گی تو یہ فائدہ حاصل ہوگا نہیں ایسا پروگرام ترکیب دیتے ہیں اچھا پھر دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے جو آپ کو حساب کے داخل بڑا فائدہ پہنچائی اور یہ خافون اصول حساب جو آپ نے آیت بھی سنید کہ مردان حق جو ہیں وہ آخرت کے حساب سے بڑھا ڈرتے ہیں یعنی دیکھیں میں نے جیسے پچھل دفعہ مثال لیتی کہ چاہے کوئی شخص بے گناہ ہو لیکن پورٹ میں کٹہرے میں کھڑا ہوتے وقت جو ہے وہ بہت لرستا اچھا علمہ نے ایک بات اور بھی کہی کہ دیکھیں قیامت میں جتنے بھی چالاک لوگ حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے تو دنیا میں بڑے چالاک تھے بڑے آقل تھے کوئی ان کو دھوکہ نہیں دی سکتا تھا پتین تھے قابل تھے بڑے آلم و فاضل سمجھے جاتے تھے تو اسے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا دلائل کے ایسے ڈھیر لگاتے تھے تمہارا حساب کتاب سختی کے ساتھ ہوئی اچھا اتنی طریقے سے یعنی وہ یہ بات جان لیں جو بھی اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا حساب کو کتاب سختی کے ساتھ مدان قیامت میں لیا جائے گا اور بڑی باریک لینے کے ساتھ اور باقی تھا چھٹے امام بھی صحابی تھے اباہیت میں ملتا ہے کہ وہ ذرا لین دین کے معاملے میں سخت بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھئے لے کے تو جا رہا ہے ہم ہم سے پیسے لیکن ذرا ہم اس معاملے میں سخت ہے بھلا طریق پر ضرور پیسے واپس کرتے ہیں ورنہ مثلا اچھا نہیں ہوگا ہے جو بیس پس ان کی کوئی بات کرتے ہیں تو ریایت نہیں کرتے تھے وہ صحابی کسی سے بھی تو امام نے ان کو فرمایا تھا یہ بات یاد رہا رہا رکھ لو کہ جو لوگ بھی دنیا میں لین دین میں لوگوں سے سختی کرتے ہیں اور ریایت سے کام نہیں لیتے میدان قیامت میں ان کا حساب بھی سختی سے لیا جائے تھا یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جتنی وہ لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھیں ہم تو رونس این ریگولیشنز دیکھیں بڑے پابل عام تو جو ہمارے حصول ہیں ہم حصول پر کوئی نہیں چھوڑتے جائے ہمارا کوئی رشتتاری کو نہ ہو نہیں شوق سے کیجئے اگر میدان قیامت میں اپنا سخت حساب جاتے ہیں دیکھیں بعض سے لوگ ہوتے ہیں ایسے دیندار ہونے بہت سے دینداروں میں بھی یہ سختی آ جاتی ہے اور اپنے مطالق لوگ انسان ذرا بڑا اس کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھیں کہ غالب بھی کہا کرتے تھے غالب برا رامان جو ظاہر برا کہیں ایسا بھی ہے کوئی کہ سب اچھا کہیں جسے تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب کہ ہم تو جنہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور ہمارا ظاہر کیسے بڑا اچھا ہو گیا اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جہنم میں جائیں گے کچھ ایسے افراد گئیں بلا حساب جہنم میں جانے والے افراد بلا حساب کون کون ان کی بڑی پیرش بلا حساب کون کون جہنم میں جائے گے دیکھیں ایک تصف سے پہلے تو مشرقین ہوں گے جو بلا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو جنہوں نے سیکڑوں موجزے دیکھے سیکڑوں دلیلے دیکھیں پر دھجتی سے باز نہیں آئے سوٹے امام یہی فرماتے ہیں کہ ان مشرقین کا کوئی میزان مقرر نہیں کیا جائے ان کا انجام معین اور مشخص بالکل واضح ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو اور واقع ہے تو سورہ کحف کی تو آیت ہے فلا ہم ان مشرقین کے لئے قیامت میں کوئی میزان قائم نہیں کریں ان کی میزان قائمت میں قائم نہیں ہو بھی ان کے عامال کا کوئی وزن نہیں ہوگا مشرقین یا تو انہوں نے یہی سمجھا جائے گا تو کوئی کارے خیری نہیں کیا یا بعد میں اتنے بڑے کوپور اور شرک کی وجہ سے انہوں نے اپنے عامال کو اچھا اسی طریقے سے جو لوگ بلا حساب جہنم میں جانے والے ہیں روایت میں انہوں نے تو ایک ہے جھوٹا تاجر جو اپنی پروڈکٹ کو جھوٹ بول بول کے لوگوں کے اندر ایسی مارکٹنگ ایسا جھوٹ کہ اپنی اس طرح سے یعنی جھوٹ کو فروغ جو لوگ جو تاجر رہتے ہیں یہ بلا حساب جہنم میں جانے والے ہیں اسی طریقے سے فاسق و فاضر و متقبت یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیجے جائیں ظالم حاکم سارے بلا حساب جہنم میں جائیں گے گونے زناکاروں کا تذکرہ ہے وہ جہنم میں جائیں گے اس طرح سے بخیل دولت مندوں کا بھی ذکرہ ہے بخیل اور کنجوس دولت مند یہ بلا حساب و کتاب جہنم میں جانے والے ہوں گے اس کے علاوہ حاسد علمہ کا بھی روایت میں تذکرہ آیا یعنی حاسد سائیبان علم چاہے وہ سائیبان علم خواتین ہو یا وہ طالبات ہوں یعنی یہ سب کیونکہ جو بھی حاسد کرنے والا علم رکھنے والا جو حاسد یہ ان کی پوری فیرس ہے جس میں انہیں مختلف کے ظالم حاکموں کا تذکرہ آیا اس کے علاوہ گونے زناکاروں کا تذکرہ آیا وقیل دولت مندوں کا تذکرہ آیا حاسد سائیبان علم کا تذکرہ آیا یہ بغیر حساب کتاب جہنم بشوروں کے حوالے کیے اچھا کچھ طریقے ایسے ہیں کہ حساب و کتاب بالکل ایگزیمٹ ہو جائے محاسبہ ہو ہی نہیں جیسے ایک تو ابھی میں نے سیسوڑی جو پہلے بیان کیا کچھ طریقے ایسے ہیں ایک تو ہے یہی جو کہ ابھی ہم نے سلح رحمی کا بیان کیا واقعی سلح رحمی کرنے والے کا حساب کتاب ہائی سہولت تو آسانی سے لیا جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص تلح رحمی کرتا ہو اس کا حساب و کتاب ہو ہی نہیں سیرے سے بہت قوی امکان ہے کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہو اور رسول نے جو پیغمبر اسلام کی حدیث تفسیر مجموع بیان کی دستی جن اسے پیغمبر فرماتے ہیں جو اب بہت مشہور بی ای ٹی وی پر بھی آتی ہے کہ جو تم اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرے تم اس کے پاس آمد رفت رکھو جو تم سے قطع رہنی کرے تم اسے مارک کرو جس نے تم پر ظلم کیا ایسے افراد کے مطالعہ کہ خدا ان کمالات کی بنا پر ایسے شخص کو بلا حساب جنت میں داخل کر دے بلا حساب کوئی ایگزیمشن ہو گئی سرٹیفیکٹ مل گیا کہ اس سے کوئی چیز نہیں پوچھے جائے گی صرف جنت کے اندر دے دوسرے وہ افراد ہوں گے جو احکامات الہی کو انجام دینے میں اور گناہوں سے بچنے میں بڑی سختی کرتے ہر چیز میں کتنا ہی مسئلہ کیا ہے ہر چیز میں آگے بڑھ کر شرع حکم کیا ہے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا جو علماء کے پاس اس طریقے سے جاتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں سوالات کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تو اتنے باریک بین افراد ہیں عمل کے میدان میں ان سے بھی کوئی بلا حساب کتاب بھی جنت میں لاخل دی جائے اسی طریقے سے وہ افراد بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جو لوگوں کے زہر آلود تنس اور تفسرے سنتے ہیں اور مسکرا کر درگزر کر جائیں یعنی نکتہ چینوں کو معاف کرتے ہیں اور انتقام کا کھوئی جذبہ ہم کے دل میں نہیں ایسے افراد بلا حساب کتاب جنت کے اندر جائیں یعنی یہ نہیں کہ ہم صرف ہم فوراً بدلہ لینے پر تن جاتے ہیں کسی نے ہمیں کوئی ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا ہمیں کوئی چیز نہیں بھی ہم فوراً اس کے خلاف ہو جاتے ہیں نہیں اگر یعنی نکتہ چینوں کی باتیں سنکر درگزر کرنا اپنے خلاف تانے تشریف سنکر نظر انداز کرنا اللہ کے لئے ایسے شخصے کوئی حساب کتاب آخرت میں نہیں ہوگا چوتھا گروپ وہ جو پروردگار جن کو بلا حساب جنت میں داخل کرے کہ وہ ہوں گے جو راہ خدا میں اپنی تمام محبتیں اپنا تمام مال و مطا اور اپنی جان تک راہ خدا کے اندر دینے کو تیار رہیں راہ خدا اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے کو تیار رہتیں پروردگار کی راہ الہی مقصد ان کے پیش نظر ہوتا ہے کوئی نفسانی اور جذباتی کسی کیفیت کے اندر گریفتار نہیں ہوتے ایسے اشخاص بلا حساب جنت میں جائیں اور اگلا گروہ جو ہے وہ ہے اپنا محاسبہ خود کرنے والے اپنا محاسبہ خود کرنے والے جزرمال کہتے تھے نا کہ صورت شمشیر ہے زت قلدہ میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمہ اپنے عمل کا حساب یعنی واقعی کہ جو روزانہ اپنے نام آئے عمل کو چیک کرتے جو روزانہ اپنا حساب کتاب لیتی ہوں سونے سے پہلے بلکہ میں تو کہوں سونے سے پہلے تو ذرا لیٹ ہو جائے گا ہر تھوڑے تھوڑے اگر باقایتہ اگر آپ ایک مارکنگ کر لیں اپنے پاس what to think to do کے چارٹ آتے ہیں اس کے اندر ہر گھنٹے کے اعتبار سے ہوتا ہے ہر ایک گھنٹے بعد آپ کے پاس اگر ایک چارٹ آپ دیکھ لیں کہ زوران میں خدا کی کوئی نافرمانی تو نہیں جب اتنی زیادہ پھر اس کے بعد چاہیں وقت کو تھوڑا سا لمبا کر دیں آپ لیکن اس میں ضرور ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہر وقت اپنا حساب کتاب لیتی نہیں جو اپنا محاسبہ خود دنیا میں کر چکا کتی بھی اشخاص کے دو محاسبے کبھی بھی نہیں ہوں گے دنیا میں اگر کوئی شخص اپنا محاسبہ خود کر چکا ہے تو آخرات مجھ سے کوئی سوال اور جواب نہیں ہوگا اور بلا حساب وہ جنت میں داخل کیا گیا باقی ہے ہمارے جو ساتویں امام امام موسی قاسم علیہ السلام جو دنیا میں خوب سے غافل اور وہ اپنا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں وہ غافل ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں نہیں رہے کہ مجھے کیا کرنا تو بے حال گوزانہ اپنا محاسبہ کریں ہر ہر گھنٹہ بھی اپنے آپ کو چیک کریں اور اگر کوئی معافیت خدا اس گھنٹے میں نہیں خدا کا شکر بجا لائیں اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ازم مطممم کریں کہ اگلی دفعہ اس عمل کو نہیں کروں گی آپ دیکھیں گی بہت جلدی زندگی کے اندر ایک سورہ تو اپنے پہلے سنیں اب کچھ سورے اور بھی ہیں جو بلا حساب اس دنیا میں حاصل ہوگا کہ سائقہ اس پر اثر نہیں کرے گی سائقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی حد تک روایات میں یہاں تک ہے کہ چاہے وہ دشمن اہل بیتی کو نہ ہو اور سورہ رات پڑے تو کم سے کم دنیا بھی فائدہ اس کو ضرور ملے گا کہ کبھی آسمانی بجلی اور اگر مومن ہوگا اور سورہ رات کی اکثر تلاوت کرتا ہوگا تو بلا حساب جنت میں ناخل ہوگا اسی طریقے سے سورہ معارض کے مطالق ملتا ہے یہ بھی بلا حساب جنت میں ناخل کروانے والا سورہ ہے اگر کترت تلاوت کی جائے گناہ کے مطالق اس کا کوئی سوال و جواب اس کے علاوہ دو سورے اور ہے ایک ہے سورہ انفتار اور انشقاب انفتار اور انشقاب یہ چھٹے امام فرماتے ہیں جو بھی واجب اور مصطاب نمازوں میں سوروں کو پڑھے گا پروردگار عالم اس کی اور اس کی حاجتوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ڈالے گا ادھر وہ کوئی دعا مانگے گا یہ بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی واجب نمازوں میں اس کو پڑھے گا وہ ایک تو آگ سے محفوظ ہو جائے گا نہ آگ اس کو دیکھ پائے گی اور نہ وہ آگ کو دیکھ آگ تو تمام دشت پہاڑ اور مٹی یہ گواہی دیں گے کہ یہ نمازیوں میں سے اور جب یہ گواہی دیں گے تو آسمان سے ایک منادی ندہ دے گا کہ تم نے بالکل بنحق کہا اور ہم نے تمہاری گواہی کو قبول کیا اب ان لوگوں کے گواہی کے باعث تم جنت میں بلا حساب داخل سور سیر اور سور پریش اسی طریقے سے یہ بھی روایات میں آیا سور ماؤن کے لون سور فرقان کے مطالق سور حامیم م확ین سیر ایم دفان کے مطالق کی روایات ہیں ای میکنی سیار میں نے نام بتا دی میکن سب ج فضیلت بیان کی گئny ہیں اس میں ایک یہ اور سورہ آراب کو خاص طور پر ہر جمعہ پڑھنے والے کے متعلق ہے کہ اس کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے اچھا ایک چیز اور بھی ہے جو عمل کرنے کے ادوار سے کیا کریں کیا کریں کہ ہم سے قیامت میں کوئی سوال نہ کیا جائے جواب اور آباد سے ان کی آجتوں کے متعلق سوال کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ آپ سے قیامت کوئی سوال نہ کیا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ غریب ہمارے پاس خود آ جائے اور کہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ پرابلہ میں نہیں مدد کر دیجئے اور ہم اس موقع پڑھیں پر آخر دن بن کے جیب میں جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ یہ جو آپ اس کے پاس سوال کرنے کے بات دیتے ہیں یہ اس عزت کا عوض ہوتا ہے جو آپ کے حوالے وہ کر چکا ہوتا ہے اس کے سوال کرنے سے پہلے اپنے رشتداروں کے سوال کرنے سے پہلے اپنے دوستوں کے سوال کرنے سے پہلے ان کی حاجتوں کو آپ محسوس کریں خود ہی اور پھر آگے بڑھ کے ان سے پوچھیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو نہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ خلا موقع ہے ایسا موقع ہے کہ اس وقت ان کو بیتوں کی ضرورت ہو سکتی پہلے سے آپ اس سے جا کر سوال کرنے آپ کا یہ پہلے سے سوال کرنا اس بات کا سبب بن جائے گا کہ آخرت میں آپ کوئی سوال نہیں کیا آقا کاشی کے نام سے عالم گزرے ہیں ان کا حکایات علماء میں باقاعدہ ان کا تذکرہ ملتا ایک شاگرد ایک دفعہ درست میں شرکت ہونے کے لئے شریف ہونے کے لئے ان کے پاس آئے تو آقا کاشی کو انہوں نے آقا سلام کیا آقا کاشی نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا فاسق اور بس اس کے بعد درست جاری رہی شاگرد سے تو پورا درست کہ جو حالت دماغ کی ہوئی جب درست ختم ہوا تو اوراں بھاگا وہ آیا قدموں میں بیٹھا آکے تو تادے مہتنام آپ نے مجھے کیا وجہ ہے کہ مجھے اس طرح کا جملہ کہا کہا کہ تمہارا فلا پڑوسی مومن وہ کل رات کو بھوکا سوتا رہا تم پیٹ بھر کے گھر میں سوتے رہے کہا کہ تادے مہتنام مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایتا ہوا ہے اگر پتا ہوتا تم اپنا کھانا اس کو دے کے خود مو پہ رہ جاتا کہا جب بھی تو میں نے تم کو پاسک کہا ہے اگر تمہیں پتا ہوتا اور اس کے باوجود تم یہ اقدام کرتے تو میں تمہیں یا کافر کہکے مخاطب کرتا تو بہتحال اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آگے بڑھ کر خود سے سوال کرنا ہے یہ نہیں کہ خود کوئی آپ سے ہے کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے راشن ختم ہو گئے وہ آگیا آپ کے پاس مومن کی شان اس پاس سے بہت بلند ہے کہ وہ لوگوں میں انتظار کرے بیٹھ کرتے وہ خود آگے بڑھ کر اقدام کرنا پڑے اور اسی طریقے سے دو عامل اور ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل کروانے والے ہیں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کہ قیامت میں پروردگار علم کچھ لوگوں کو ایسے بالوں پر انعیت فرمائے گا کہ جس سے وہ جنت میں پرورد کر جائیں فرشتے ان سے پوچھیں گے جنت کے کیا تمہارا کوئی حساب کتاب ہوا کہ نہیں ہمارا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا کیا تم سرات پلے سرات سے گزریں کہا کہ نہیں ہم تو پلے سرات کو تم نے دیکھا بھی نہیں کیا تم نے دوزخ کا مشاہدہ کیا جو پلے سرات کے نیچے جس کی تفصیل ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے تو پلے سرات کی کیفیت سرات پلے سرات کے بلکل نیچے جہنم کیا تم دوزخ کے اوپر تم نے دوزخ دیکھی کہا نہیں ہم نے دوزخ بھی نہیں دیکھی کہا تم کس نبی کی امت میں سے ہو کہیں گے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرشتے کہیں گے خدا کے لئے ہمیں یہ بات بتاؤ روایت کا جملہ ہے خدا کے لئے خدا کے واقصے میں بتاؤ کہ تم بھی کونسی اچھی صفات ہیں کہ جس کی بنا پر تم کو اتنا بڑا مقامر مرتبہ حاصل ہو اور تم بلا حساب جنت میں آگئے تو پس وہ لوگ یہ کہیں گے کہ جب ہم دو صفات ہم میں ہیتی جب ہم تنہا ہوتے تھے تو خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے میں شرم محسوس ہوتی ہے تنہائی کے وقت خدا کی بارگاہ میں نافرمانی کرتے ہوئے اور دوسرا ہم خدا کے مقدر کیے گئے چیزوں پر راضی رہتے تھے اس وقت پرشتے جملہ اجتعمال کریں گے یحق کو لکم حاضا تمہارا تو پھر یہ حق تھا ہی تمہیں تو پھر جنت میں آنا ہی تھا تمہیں تو پھر یہ مقامر مردبہ ملنا ہی تھا یعنی تنہائی میں نافرمانی یہ خدا سے بچنا پروردگار کا خوف کا احساس کرتے ہوئے اور دوسری چیز مقدرات کے اوپر راضی رہے پروردگار نے جتنا رسک دے دیا تمام تر کوشش کے باوجود اس سے زیادہ گوست نہیں ہو پا رہی کوئی بات نہیں پروردگار کے مقدرات پر راضی دیں کوئی شکایت اس سے نہ کہتے دو پروردگار نے کوئی ایسا فیصلہ قسمت میں لکھ دیا کوئی چیز ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں مل پا رہی ہم کو راضی براضہ ہو جائے کہ ہم نے اپنی سے پوری کوشش اس کے باوجود یہ چیز نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہم پروردگار کے مقدر پر راضی ہیں بلا حساب جنت میں جانے والے افراد میں سے یہ افراد کامل ہوں گے تو بہرحال آپ بہت پارے چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ عمل کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بہرحال دیکھئے تھوڑا سا شیطان بعض وقت دل کے اندر ایک گرور کیسی کی چیزی اپنے اپتلا کر دیتا ہے وہ جو کہتے تھے نا کوئی شاید کہ ذاہر لحاظ رکھ کہ نہ کل ہو چراغ زہر زہر کا نہ آنے پائے ہوای غرور کا بعض وقت انسان غرور کی اس میں بہت جاتا ہے کہ بھئی میں یہ سورہ بھی پڑھنا ہوں اور وہ سورہ بھی پڑھنا ہوں کب تو میری نجات یقین ہے نئی پروردگار سے بیسے ہی ڈرتے رہنا ہے اور ایک گروپ ایسا ہے بس میں اس کے اوپر بلال بات کو روپوں گا اور ابھی کچھ گروپ ایسے ہیں جو بلالہ حساب جنت میں جانے والے اور ہیں وہ آپ کی حکمت سے اگلی دفعہ نشید سے بیان ہوں گے آج حساب و کتاب کے جو مراحل تھے وہ مکمل تو آپ کو کمپلیٹ نہیں ہو سکے وقت کی کمی اور یہ سب صورتحال جو آپ کے سامنے ہیں ان وجوہات کی جنا پر پیٹے امامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہلِ قوم کا حساب و کتاب ان کی قبروں میں ہوگا جہاں سے وہ برہ راست جنت کی طرف پر واض کر جائیں ان کا میدان قائمت پر وہ حساب کتاب نہیں ہوگی ان کا سب اہلِ قوم کا حساب ہوگی نہیں اہلِ قوم کے لئے فسوسیت ہے اور یقیناً اہلِ قوم سے مراد ہر وہاں پر واضح 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 و بذکار آدمی جو وہاں رہتا ہوں وہ مراد نہیں ہیں صاحبانِ علم اور صاحبانِ صالح لوگ جو کی قوم کی جو فسوسیت ہے جو ہم نے اُس وقت کی بیان کی تھی فاسٹور بڑی تذکیل کے ساتھ جواب کی زیارات سے جانے کا سلسلہ ہوا تھا ایران تو ہم نے تذکیل سے اہلِ قوم کی فسوسیت بیان کی تھی اور کچھ موت کے درس کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں اب چند باتیں اور رہے گئیں ہیں انشاءاللہ ہم اچھی انشاءاللہ بیان کریں گے اور جو سوال ہیں جن کے ہم پہریری جواب انشاءاللہ وہاں پہ مدکون ہونے والے سوالِ افراد بھی ہر فاسق و فاجر و بدکار نہیں لیکن یہ کہ کم سے کم اس طرح کا تو وہ ہو کہ قابل شفاعت ہو جس کی کل امید ہو جس کی تفصیل ذرا تھوڑا بات پہ انتظار کرے تو انشاءاللہ کہ جل کر ابھی ہماری جو گفتوں کو تھوڑا سا بات نہ اور کہہ دوں ابھی ہماری گفتوں کو ہوگی سب سے پہلے حساب و کتاب کے مرحلے ہوں گے اس کے بعد میزان کس طرح سے عمال کونے جائیں گے اسی بڑے دلچسپ کیفیت ہوگی جو آپ کے سامنے آئے گی اس کے بعد پھر پولے سرات پہ سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا پھر شفاعت کن کن لوگوں کی ہوگی اس کی تفصیلات کیا ہوں گی وہ ہوگی پھر رحمت خدا کن کن کے افراد کے شامل حال ہوگی شفاعت کے بعد اور اس کے بعد جنت اور جہنم میں جانے کا ایک پوری کیفیت ہوگی کس طرح سے جائیں گے اور وہاں کے پروگرام پھر انشاءاللہ اس کے اندر جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس میں خود بخود بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی صلی اللہ علیہ محمد وآلہی سلیم برحمتک یا ارحم الراحیم وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم